دس روز کی زمانت جو ہے قبل از گرفتاری منظور کی گئی ہے اور ایک بار پھر حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کی گئی لاہور ہائی کو نے نیب کو حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے عدالت نے دس روز کے لیے آپ کو بتائیں گے یہ دی ہے زمانت موشن لکمان صاحب نے میں جوائن کیا ہے سر فیصلہ آ چکا ہے دس روز پہلے پیش کی اطلاع موصول ہوگی اور یہ فیصلہ منظر یام پر آ گیا ہے اگر ادارے کے حق میں جائے نیب کے حق میں فیصلہ ہو تو نیب سیاسی ہے اگر پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو کسی شخصیت کے حق میں فیصلہ ہو تو نیب جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے ہمارا فیصلہ درست ہے تو قانون ایک ہے لیکن تریقہ ایکار کیوں مختلف نظر آتے ہیں مجھے تو میں تو دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ جاتی گفتگووں میں اور محصولوں میں کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم ٹی وی پر ہم شاید اس طرح سے بات نہیں کر پچھونل پاس میں نہیں کر پچھتے ہمارے اوپر مشکل بھی یہ سب کچھ ہے اور ٹوٹی پور نے تو ابھی بڑی فقط بٹائیں کٹا ایک ہفتہ تو ایک جملے کی وجہ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب عدالتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگ ان کے فیصلوں سے کتنا کو تکلیف ہو اور کتنا سکھی ہیں یا کتنا مطمئن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں نہیں بولتی ان کے فیصلے بولتے ہیں تو اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے پہلے جس طرح سے انٹیرم ریلیف مناتا ہفتے کے دن وہ بڑا سیریس قویسٹن لوگ اس کے پر کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ان انفاظوں سے تو نہیں کہہ رہے جس میں میں کہہ رہا ہوں وہ ذرا زیادہ اس کا تماثر بھی کر رہے ہیں اور میں حمزہ شفاظ کا تو مجھے بلکل امیت نہیں تھی کہ وہ ایسا کریں کہ جو انہیں نے کیا کہ اگر وہ واقعی law abiding citizen ہے تو law enforcement agency ان کے گھر آئی ہے ان کو کونسی problem ہوگی تھی وہ جاتے وہاں پہ اگر انہوں نے بٹھانا تھا تو بٹھاتے ان کے فالس بار کتنی دیر رہے ہیں وہاں پہ ان کے طائعہ جہاں وہ جیل میں ہے ان کی first cousin جیل میں ہے یہ ورکر جو تھے یہ نواز شریف کے عریسٹ ہونے پہ نہیں آئے یہ مریم نواز کے عریسٹ ہونے پہ نہیں آئے کیپٹن سفدر کے عریسٹ ہونے پہ نہیں آئے یہ شباز شریف کے عریسٹ ہونے پہ نہیں آئے حمزہ شباز کے لیے اس دن کیسے آگئے آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی جو درارے ہیں وہ بھی بڑی صاف نظر آ رہی ہیں اور کون کس کے لیے کتنا سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی مذہب کے ساتھ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ اگر ایسا وقت آ جائے کہ قانون اور قانون دان اور ان کے فیصلے ہر جگہ محسلوں میں ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ لمحے تکریہ بھی ہے اور آج کا ہی جو فیصلہ ہے اس نے بہت سوالات کو جنم دے دیا ہے اور جو ہفتے کا خاص طور پر فیصلہ تھا اس نے تو نہ صرف جنم دیا سوالات کو بلکہ وہ کئی لطیقوں کا بھی ایک محور وہ بڑھ چکا ہے صحیح بہت شکریہ مبشل اکمان صاحب اور افتخار ایمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام صورتحال پر آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے تو لاہور ہائی کورڈ نے نیاب کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشنل لیڈر حمدہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے اہم اور بڑی خبر ہے عدالت نے حمدہ شہباز کی دس روز کے لیے زمانت قبل از گرفتاری میں توسی کرتی ہے عدالت نے نیاب کو حکم دیا ہے کہ حمدہ شہباز شریف کو سترہ اپرل تک گرفتار نہیں کیا جائے گا عدالت نے حمدہ شہباز کو ایک کرو روپے کے مچل کے داخل کرانے کا جمع کرانے کا حکم دیا ہے کیس کی سمات جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس مرزا وکاس روف پر مشتمل بینچ نے کی دو رکنی یہ بینچ تھا اور نیاب کی جانب سے موقع پر اختیار کیا گیا کہ حمدہ شہباز سے آمدن سے زائد اساسوں اور رمضان شگر ملز کیس میں تفتیش کرنا ہے لہٰذا ان کی گرفتاری مطلوب ہے ہم نے گرفتاری سے دس روز پہلے آگاہ کرنے کا ہائی کورٹ کا حکم چیلنج کر رکھا ہے حمدہ شہباز شریف دو رکنی بینچ کے روبرو روز ٹرم پر آکا ہے حمدہ شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر کے دلائل اس وقت جاری ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا ہے کہ بولیں تارر صاحب کیا کہیں گے عدالت نے نیاب پرسیکیوٹر سے استفتار کیا کہ کس کیس میں گرفتار کرنا ہے جس پر نیاب وکیل نے بتایا کہ آمدن سے زائد اساسیں بنانے کی کیس میں گرفتاری مطلوب ہے تو یہاں پیشرف حمدہ شہباز شریف جو ہیں وہ دو رکنی بینچ کے روبرو روز ٹرم پر آ چکے ہیں اور حمدہ شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارر کے دلائل اس وقت جاری ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا ہے کہ بولیں تارر صاحب کیا کہیں گے آپ عدالت نے نیاب پرسیکیوٹر کو بھی جو ہے ان سے پوچھا ہے استفصار کیا ہے کہ کس کیس میں آپ کو گرفتاری چاہیے جس پر نیاب وکیل نے بتایا ہے کورٹ کو کہ آمدن سے زائد اساسیں بنانے کی کیس میں حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری چاہیے حمزہ شہباز شریف آمدن سے زائد اساسیں بنانے کی کیس میں نیاب کو مطلوب ہے دو روز نیاب کو گرفتاری سے روکا گیا اور نیاب کے پاس چیمن نیاب کے سائنڈ لیٹر بھی ہے جس کے بتحت وہ گرفتار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے عقامات جنرلائز عقامات ہیں کہ کسی بھی ملزم کو جب بٹھو ثبوت ہو تو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن حمزہ شہباز کے پاس چونکہ ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے جس کی بنا پر ان کو دو دن مزید مل گئے اور اب حمزہ شہباز جو ہیں اس وقت روبرو ہیں جدید صاحبان کے اب دیکھنا یہ ہوگا آیا ان کو ملتا ہے یا پھر نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ لہور ہائی کورٹ میں کیس کی سمات اس وقت جاری ہے یاور چودری سے جانیں گے یاور چودری آگاہ کیجئے گا بلکل اس وقت جو آپوزیشن لیڈر پنجاب اسیمبلی حمزہ شہباز جو ہیں وہ کمیرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں لہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ جسٹس ملک شہداد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ جو ہے وہ بقیدہ طور پر کیس کی سمات جو ہے شروع ہو چکی ہے حمزہ شہباز جو ہے وہ اس وقت روشنم پر موجود ہے اور حمزہ شہباز کے وکیل عاظم نظیر تارر کی جانب سے جو وہ دلائل دیے جا رہے ہیں ان کے جانب سے موقع استیار کیا گیا ہے یہ نیب نے جو ہے وہ توہین عدالت کی ہے کیونکہ عدالت نے لہور ہائی کورٹ کو دو رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا کہ نیب جو ہے وہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے داخل اس قبل جو ہے وہ ان کو قانونی نوٹیس بیجنگ ان کو اگاہ کیا جگہ تاہم لہور ہائی کورٹ کے قمات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے نیب نے جو ہے وہ توہین عدالت کی کرتے ہیں حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لئے ان کے گھر پر جب وہ ریٹ بھی کی دی اب جبکہ نیب کی سپیشل پروسیکوٹر ٹیم جو اس وقت کمرہ عدالت کے اندر موجود ہے ان کی جانب سے جو وہ سپیشل پروسیکوٹر جنرل نیب اڈیشنل پروسیکوٹر جنرل نیب جو سید نیر عباس وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہے نیب کی جانب سے بھی جو موقع استیار کیا جائے گا جبکہ دلائل دے جائیں گا اور ثب دلائل مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد جو وہ نیب کی جانب سے دلائل دے جائیں گا لہور آئی کورٹ کا دور اکنی بیٹ دونوں فریکین کے دلائل سننے کے بعد جو وہ اس کیس کا فیصلہ کرے گا کہ حمزہ شہباز کی جو درخواست زمانت میں توصیح کرنے یا مسترد کرنی ہے اگر آج حمزہ شہباز کی درخواست زمانت مسترد ہو جاتی تو نیب کی سپیشل پروسیکوٹر ٹیم جو پوری مکمل تیاری کے ساتھ جو یہاں پر لہور آئی کورٹ کے اندر موجود ہے وہ حمزہ شہباز کو جو کمرہ دالت سے نکلتا ہے جو وہ گرفتار کرنی ہے تاہم جبکہ اگر لاہور آئی کورٹ کے دور اکنی بینٹ کی جانب سے ان کی درخواست زمانت میں توصیح کرتی جائے گا یہاں پر کارکنان کی جو بہت بڑی تعداد ہے ان کی جانب سے جشن بنائے لے گا یا جوزری ہمارے سادر یہکہ ایک اہم بڑی پیشتر ناظرین آپ کو اگہ کر رہے ہیں لاہور آئی کورٹ نے حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری سے نیب کو روک دیا ہے اہم اور بڑی خبر سے آپ کو اگہ کر رہے ہیں لاہور آئی کورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری اساسا جاد بنانے کی کیس میں ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے جب ملکل مزید وقت مل جائے گا حمزہ شہباز کو اور نیب کو دس روز پہلے ہی اطلاع دینی ہوگی کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سے پہلے حمزہ شہباز کو ایسا اب سامنے آ چکا ہے لاہور آئی کورٹ نے اہم خبر ہے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے جو ہے اس کی گرفتاری روک دی ہے نیب کو اس اگنام سے روک دیا کیا ہے تو یہ بڑی اہم پیش رفت ہے کہ اس کی سماعت جاری تھی اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے لاہور آئی کورٹ میں یہ کیس زیر سماعت تھا حمزہ شہباز شریف اور نیب کی ٹیم بھی اس پر کمرہ عدالت میں ہی موجود ہے لاہور آئی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آ چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں اس فیصلے کے مطابق حمزہ شہباز شریف کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا نیب کی ٹیم حمزہ شہباز شریف کو گرفتار نہیں کر سکتی آپ کو بتاتے چلیں لاہور آئی کورٹ کا یہ فیصلہ کیس اس پر زیر سماعت تھا اور اب فیصلہ آ چکا ہے حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری نہیں کی جا سکتی ناب کی جانب سے جی بلکل حمزہ شہباز شریف کو مزید محلت مل گئی ہے ناب کی ٹیم جو کہ متحرک تھی حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے دو روز پہلے بھی ان کی ریاض گاہ پہنچی اس سے ایک دن پہلے جمعہ کے روز بھی ان کی گرفتاری کے لیے ناب وہاں پر پہنچی لیکن گرفتاری نہیں ہو سکی آج اس کیس کی سماعت ہوئی فیصلہ منظر ایام پر آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دو روز پہلے بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور فیصلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو ناب کی ٹیم گرفتار نہیں کر سکتی ہے جبکہ ناب کی ٹیم بھی ثبوتوں کے ساتھ موجود تھی یاور چودری بڑا فیصلہ آ گیا ہے گرفتاری ابھی نہیں ہو گئی ٹھیک ہے یاور ساتھ ہی رہیے گا تو حمزہ شہباز شریف جو ہے ان کو مولت مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے ناب کی ٹیم کو جو ہے گرفتاری سے روک دیا ہے گرفتار نہیں کر سکتی ناب کی ٹیم ناب کی ٹیم تیارتی تمام شواہد کے ساتھ اور آج ناب کی ٹیم بھی تیاری کے ساتھ آئی تھی اور کیس جب پوچھا گیا اس تفسار کیا گیا بینچ کی جانب سے کہ کس کیس میں گرفتاری لینی ہے تو ناب کی ٹیم نے ناب وکیل نے بتایا کہ زائد اساسہ جاد بنانے پر جو ہے وہ مطلوب ہیں حمزہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کا کیس بھی کچھ ابوزر کامپلیکیٹڈ تھا اگر آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ایکامات تھے حمزہ شہباز شریف کے پاس جو آرڈرز موجود تھے اس کے مطابق جو ہے وہ دو روز پہلے بھی یہ گرفتاری نہیں ہوئی نہیں دے سکتے تھے لیکن جنرلائز جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں اس کے مطابق پیشگی اطلاع جو ہے وہ ضرور نہیں تھی لیکن اب جو منظور کیا گیا ہے فیصلہ اور جو منظر عام پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے سے پہلے ناب کی ٹیم دس دن پہلے پیشگی اطلاع دے گی جی بلکل اہم خبر ہے دس روز کی زمانت جو ہے قبل از گرفتاری منظور کی گئی ہے اور ایک بار پھر حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور کی گئی لہور ہائی کورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کی گرفتاری سے روک دیا ہے عدالت نے دس روز کے لیے آپ کو بتائیں گے یہ دی ہے زمانت